اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ کیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج کا ولوگ میرا شروع ہوا ہے بچوں کے سکول جانے سے میں نے صبح سکول چھوڑا ہے اور اس کے بعد اب بہت بیزی ڈیس ہونے والے ہیں کیونکہ جس دن کا ہمیں انتظار تھا بھائی کی شادی کو لے کر اب بہت زیادہ شاپنگ اور یہ سب چیز ہونے والی ہیں آپ کو پتہ شادی بھی کتنی مصروفیات ہوتی ہیں شاپنگ کرنے گھر کو سیٹ کروانا اور بری بنانی بہت چیزیں ہوتی ہیں تو امی کے ساتھ میں نے ہی کروانا ہے سارا کام کیونکہ میری جو چھوٹی سسٹر ہے وہ آفس چاہتی ہے اور بھائی ویسے ہی بہت بیزی ہے بیزی تو میں بھی بہت ہوں لیکن امی کی ہیلپ کرنے کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے تو بس بیسے میں نے جیسے بچوں کو سکول چھوڑا میں گھر ایک کام ختم کیے اور پھر ہمی اور میں نکل کے شاپنگ کے لیے اور ہم لوگ آج اوریگا جا رہے ہیں وہاں پہ کچھ ڈریسز وغیرہ چوز کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ ولیمے کا جو ڈریس ہے میکسی وہ ہم سیلیکٹ کریں گے آئی ہوپ کہ ہمیں اوریگا یا لیبرٹی سے مل جائے لیکن اگر نہیں ملی تو پھر اچھرے کا بھی سروے کریں گے اور لینک روڈ کا بھی اور فورٹرس کا بھی جہاں سے میں سب سے اچھی ملے گی ہم پھر وہاں سے لیں گے لیکن آج تو ہمارا ٹور اوریگا اور لیبرٹی کا ہی ہے تو انشاءاللہ ہم وہاں سے کریں گے آئی ہوپ کہ ہمیں لیبرٹی سے اچھی لگ جائے تو ہم لوگ اوریگا کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں تو ہم لوگ انہیں ڈریس وغیرہ لیے کچھ میکسی تو ہمیں اچھی کوئی خاص نہیں لگی تو ایک دو اچھے سے ڈریس وغیرہ لے لیے ہم نے اور میکسیز میں ہم نے پیچ کلر اور آئیس بلو کلر اور لائٹ سے جتنے بھی کلر تھے وہ دیکھے کیونکہ ولی میں پہ تقریبا لائٹ کلر ہی اچھے لگتے ہیں لیکن ہمیں کوئی خاص ڈیزائن اچھا نہیں لگا کیونکہ میکسیز جو ہیں وہ فول کام والی اچھی لگتی ہیں جو فرنٹ سے بھی اس کا کام ہوا وہ ہو پیچھے سے بھی ہو لیکن یہ جتنے بھی تھے یہ صرف فرنٹ سے کام ہوئے تھے پیچھے بلکل تھوڑا سا بارڈر بنا ہوتا تھا تو وہ جب پہنتے ہیں تو گلہ آگے کوئی لٹک جاتا ہے مطلب آگے سے ہیوی ہو جاتا ہے پیچھے سے بہت لائٹ بیٹ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کچھ خاص اچھی نہیں لگیں تو امی نے اور میں نے میکسی کے بارے میں پھر مطلب میرا تو دل تھا کہ میں ایک آدھی دیکھوں امی لے لیں لیکن امی نے کہا نہیں بیٹا ابھی سروے وغیرہ کریں گے تو پھر لیں گے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کہا کہ آپ فورٹرس چلتے ہیں لیبرٹی پھر کسی دن ٹور کریں گے تو پارکنگ میں ہم لوگ گئے اتنی خوفناک پارکنگ تھی کہ دل خبراتا تھا بیسمنٹ میں تھی اور مطلب سیڈیاں اتنی ڈراؤنی اور اتنی مطلب گندی پڑی ہی تھی بس پھر ہم لوگ پارکنگ میں گے گاڑی نکالی اور پھر آگے گئے فورٹرس ہم نے کہا چلو فورٹرس سے بیگ وغیرہ لے لیتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ ایزی ہو جائے گا کپڑے وغیرہ جو لیں گے اس کو سیٹ کر کے اس کے بعد ہم لوگ بیگ میں رکھتے جائیں گے ایزی ہو جاتا ہے تھوڑا پہلے جب فورٹرس جاتے ہیں تو ہم لوگ دوسری سر سے جاتے ہیں والٹرن روڈ سے لیکن آج امی نے ایک نیا راستہ بتایا امی بھی اور میں بھی فرس ٹیم اس راستے سے جا رہے تھے لیکن مجھے یہ راستہ بہت اچھا لگا اور بہت چھوٹ لگا انشاءاللہ میں نے تو اب جب بھی فورٹرس جانا ہے میں انشاءاللہ اسی راستے سے جاؤں گی بہت ایزی ہے اور بلکل سمپل سا ہے اور بلکل بھی رشنی ہوتا بہت ساف سترہ تھا تو یہاں ہم لوگ فورٹرس پہنچ کے دیکھیں بادل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں سورج گروب ہو رہا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے یہ منظر دیکھ کر اور فورٹرس اب ہم لوگ آگئے اب دیکھیں یہاں سے ہم لوگ پہلے ہائپر سٹر آج آئیں گے وہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ بیگ لیں گے اس کے بعد کچھ شاپنگ وغیرہ بھی کر لیں گے کچھ بیگز یا پھر کچھ ریڈی ونڈ ڈریسز وغیرہ میں پسند آگئے تو ادروائز تو امی کو بلکل پسند نہیں آتے ہمیں ریڈی ونڈ کے حق میں ہی نہیں ہوتی تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہمیں کو ریڈی ونڈ ڈریسز پسند آجائیں تو چلے دیکھتے ہیں پھر کیا پسند آتا ہے ہمیں موسیقی موسیقی ہم لوگ ہائپر سٹر گئے تو یہاں پہ بہت پیارے کلچز پڑے ہوئے تھے تو ایک دو تو بہت اچھے لگے لیکن ہم نے نہیں لیے کیونکہ ابھی ڈریس وغیرہ نہیں لیے تھے جب بریسز لے لے تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا میچنگ کر کے لیتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو انشاءاللہ جب بریس لے لیں گے تو پھر ہم لوگ کلچ بھی لے لیں گے یہاں پر بکس ٹال تھا اور جب بھی میں بکس ٹال دیکھتی ہوں تو مجھے ہزبن کی شدہ سے یاد آتی ہے کیونکہ جب بھی ہم لوگ ہائپر سٹر یا کہیں جاتے ہیں تو وہ لازمی وہ کہتے ہیں مجھے آپ یہاں چھوڑ دو میں بکس وغیرہ دیکھتا ہوں تو آپ نے جتنی شاپنگ کرنی ہے چاہے ونڈو شاپنگ کرنی ہے چاہے کوئی بھی تو آپ وہ کر لو تو پھر وہ بکس میں کھڑے رہتے ہیں اور میں اوپر اپنی چیزیں وغیرہ لے لیتی ہوں آپ چکین کریں میں جتنی بھی دیل لگا کر ہوں وہ بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے جیسے یہ پورا دن بھی لگا لیں گے نا تو ان کی بس نہیں ہوگی ان کو اتنا بکس پڑھنے کا شوق ہے بیگز لینے کے بعد ہم لوگوں نے ادھر سے فوٹر سے بھی کچھ میکسیز وغیرہ دیکھیں لیکن ہمیں اچھی نہیں لگیں کیونکہ بہت زیادہ شیشے کا کام ہوا تھا وہ دیکھنے میں بہت شائن کرتا ہے اور اچھا لگتا ہے لیکن ہاتھوں کو اور باڈی کو زخمی کر دیتا ہے اس لیے ہم نے نہیں لی تو بس اب ویسے بھی عشاء ہو رہی تھی ہم لوگوں نے گھر واپس جانے کا سوچا تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا ولوگ ختم کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعوی میں یاد رکھئے گا